بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز میں ہو جہاں گیر خان شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز موسیقی وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آرکھ نکاتی اچندے کی منظوری گزشتہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں اور کابینہ کی خصوصی کمیٹی براہ سی پیک کے فیصلوں کی توسیق نیشنل ٹیریف پولیسی قومی قابل تجدید توانائی پولیسی دو ہزار اندیس پاکستان انڈسٹریل ڈیولپنٹ کارپوریشن میں سی ای او کی تائناتی کے منظوری وزیر اعظم نے کور کمیٹی کے فیصلوں پر کابینہ کو اعتماد میں دیا نواز شریف سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر ریپورٹ پیش کسی دنی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے این آرو ہوگا سمجھوتا کرنے یا سیرنڈر کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چرمن نیب جسٹس ریٹار جعوید اقبال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب بولے ایک شخص لندن یا امریکہ میں علاج کراتا ہے کیا باقی انسان نہیں کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ اے صاحب اقتدار کی طرف آنکھیں بند رکھیں گے سابق وزیراعظم محمد نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک روانہ نواز شریف لاہور ائرپورٹ سے قطر ائر ویس کی ائر ایمبولنس کے ذریعے لندن کے لیے روانہ ہوئے نواز شریف براستہ دوہا لندن پہنچیں گے شہباز شریف اور ڈاکٹر ادنان بھی ہمراہ ہیں مجھے کیوں نکالا سے مجھے باہد نکالو تک کا سفر اختتام پذیر ہوا جیسے نواز شریف سیڑیاں چڑھے لگ رہا ہے طبیعت بہتر ہے ملک پہ عام اور خاص افراد کے لیے قانون یقصہ ہونا چاہیے وفاقی وزیر فوار چوہدری کا ٹویٹ میرا تو خیال ہے وہ میاں صاحب خاموشی رہیں گے اور کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو کہ کوئی ایسی بات کرنا ہوں میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے جو کہ گورنمنٹ کو اور ملک کو میرا خیال نکسان پچھائے کیونکہ وہ ان کا جو سلسلہ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے ان کی صحتی بہت خراب ہو چکی ہے ایس کے نیازی کا ایک اور تجزیہ درست ثابت سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف علاج کی غر سے بیرون ملک چلے جائیں گے چیف ایڈیٹر روزدامہ پاکستان ایس کے نیازی نے 9 اکتوبر 2018 کو پروگرام سچی بات میں اپنے تجزیہ میں بتا دیا تھا کہ نواز شریف علاج کی غر سے بیرون ملک چلے جائیں گے ایس کے نیازی کے تمام تجزیہ ہمیشہ درست ثابت ہوتے ہیں معروف قانوندان عارف چہدری کی تائید میں تو خیر کہی کافی عرصہ پہلے کہے چکا تھا کہ مینہ صاحب نے باہر چلا جانا ہے اس کی زمانت ہو جانی ہے میں تو بہت پہلے کہا تھا لیکن جب اس کو گرفتار کیا تھا اسی وقت میں نے کہیا تھا کہ اس کو باہر جانا ہے لیکن وہ میری ایک اسیسمنٹ ایک تجزیہ تھا لیکن آپ کی اسیسمنٹ بہت زیادہ صحیح ثابت ہوتی ہے اکثر میں نے بھی انتاظہ لگا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کو اندر کی خبر ہے آپ کی کبھی چڑیا کا ذکر آپ نے نہیں سنیا لیکن آپ کے پاس کوئی توتہ ضرور ہے جو اندر کی خبریں جو ہے ان کو آپ کے تاپ تاک بیان کر دیتا ہے آپ کے کان میں کہہ دیتا ہے کہ جراب یہ ہونا ہے یہ ہو رہا ہے اور آپ نے ہمیشہ جب یہ کہا کہ جی ایسا ہوگا تو وہ چیزیں آپ نے دیکھی کہ ویسے ہوئیں یہ تو آپ آنچہ اللہ خود اتنے پرانے کونہ مجھ کے عزابی ہیں خصوصی عدالت نے سابق صدر جنرل ریٹائیڈ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا فیصلہ 28 نویمبر کو سنایا جائے گا عدالت نے کہا کہ پرویز مشرف کے وکیل چاہے تو 26 نویمبر تک دلائل جمع کرا سکتے ہیں اور ایشیا آئی پیسیفک سمیٹ میں ہندوستانی وفت کو ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر زلط اور رسوائی کا سامنا جیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کمبوریا کے دارالحکومت منوم بن میں جاری ایشیا پیسیفک سمیٹ میں مخبوضہ کشمیر کی زورتحال پر گفتگو کرنے لگے تو ہندوستان کی وفت نے انہیں کشمیر پر تقریر سے روکنے کی بہت کوشش کی قاسم سوری نے دھلیری سے پوری تقریر کی شور شرابہ کرنے پر بھارتی پارلیمنٹرین کو ہال سے باہر نکال دیا گیا